بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل بصیرت اور بلند نگاہی قیادت کا لازمی حصہ ہے سربراہ ادارہ بصیرت اور طویل مدتی منصوبوں اور ان کے نتاج میں دلچسپی کا حامل ہونا چاہیے سکول کی قیادت اپنے مقصد کے بارے میں مکمل طور پر واضح ہو کیونکہ مقاصد کا تعین منزل کی جانب پہلا قدم ہے بہتر یہی ہے کہ سکول کا مشن اور ویڈیو تمام متلکین کی بہمی مشاورت کے نتیجے میں خود بخود ابرے اس طرح سکول سربراہ کا مشن اور ویڈیو تمام متلکین کا مشترکہ مشن اور ویڈیو بن جائے سکول ایک نظام کے طور پر کام کرتا ہے جس کے مختلف حصے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اور مربوط ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کام میں مددگار اور معاون کا کردار ادا کرتے ہیں سکول انتظامی اس بات کا فہم اور ادراک رکھتی ہو کہ سکول ایک ایسا حیاتیاتی کل ہے جو صرف اسی صورت میں نشنما پا سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے جب اس کے تمام اعزاء صحت مندوں اور ترقی و نشنما پا رہے ہیں تعلیم و تعلم کا میار اسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے جب سکول کے تمام شعبے ہم آہم ہوں اور ترقی کر رہے ہوں سکول کے کسی ایک شعبہ کی ترقی تعلیمی عمل کے میار کی بہتری میں خاطرخات اور پر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی سکول کا محول تمام عملے کیلئے نہایت خوشگوار اور کام کرنے کیلئے ایک سازگار محول ہونا چاہیے ایسا محول جس میں سکول کے عملے کا ہر فرد اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہتر کردار ادا کر سکے یعنی تعاون اور باہمی عزت و احترام کا محول ہو سکول کو ہر طرح کے دباؤ اور تناؤ سے پاک جگہ ہونا چاہیے سکول کے تمام عملے کو ان کی ترقی اور نشنما کی یقصہ موقع ملنے چاہیے سکول نہ صرف سادسہ بلکہ طلبہ کے لئے ایک خوشگوار مقام ہو سکول کو کامیاب دارہ بنانے کے لئے اس میں بلاک کے ایک موثر اور تیز رفتار نظام کا قیام ناگزیر ہے مستقبل کے حداف منصوبہ حائقار اور کامیابیوں ناکامیوں سے تمام مطلقہ لوگوں کو بروقت اگاہ کرنا نہائی ضروری ہے سربراہ ادارہ اور سکول انتظامیہ کا افسران والا سے بھی قریبی اور موثر عابطہ ہونا چاہیے مختلف پالسیوں اور فیصلوں کے نتائج اور اثرات سے اگائی کا تیز رفتار نظام سکول میں ہر سطح پر موجود ہونا چاہیے کسی بھی کام کی تکمیل اور اس کے میار کی بہتری میں کام کرنے والے کے ذاتی عظم کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے بلکل اسی طرح تعلیمی عمل کے میار کی بہتری کے سلسلے میں سربراہ ادارہ کی ذاتی عظم نہایت اہمیت کا حامل ہے اس لئے ضروری ہے کہ سربراہ ادارہ سکول انتظامیہ تعلیم و تعلیم کے عمل کی بہتری کا بختازم کیے ہوئے ہو اور ان کی توجہ ہر وقت اس کام پر مرکوز رہے اساتذہ اور طلبہ کے کام روئیوں میں تبدیلی اور بہتری لانے میں ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے قیادت کو ہر وقت تیار اور امادہ رہنا چاہیے اس عظم کے بغیر سکول کی بہتری کا کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا سکول کے مختلف کام اور ذمہ داریاں ساتذہ کی مشاورت اور ان کی دلچسپی کے مطابق سوم پی جائیں کام اور ذمہ داریاں تفوید کرتے وقت ساتذہ کی تعلیمی پیشہ ورانہ قابلیت مخصوص مہارتوں اور متعلقہ تجربے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اساتذہ کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی استعداد دلچسپی ملانے طبع کے مطابق کام اپنے ذمہ لیں جب مختلف کام اور ذمہ داریاں تفوید کر دی جائیں تو وہ اپنے کام کے لیے طریقے میں آزاد اور باختیار ہوں اس طرح وہ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں ذمہ دار اور جواب دے ہوں گے تقنیقی مہارتوں سے مراد کسی خاص شعبے سے متعلق عمور اور سرگرمیوں کا علم اور ان کی انجام دہی کی اہلیت ہے ان مہارتوں میں اس خاص شعبے سے متعلقہ صلاحیتوں تجربے کی مہارت اور مختلف قسم کے آلات اور تقنیقوں کے استعمال کی مہارت شامل ہیں طلبہ کی ضروریات اور ان کے انفرادی اختلافات تعلم کے نظریات، سکول کلچر، نصاب اور تعلیمی تحقیق کا علم اور فن تدریس میں مہارت سربراہ دارہ کے لیے ضروری تقنیقی مہارتیں ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ اسے جدید انتظامیاں، تقنیقوں اور تعلیمی ٹکنولوجی خاص طور پر کمپیوٹر کے استعمال سے بھی واقفیت ہونی چاہیے لوگوں کا علم اور ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت کو انسانی مہارتیں کہتے ہیں انسانی مہارتوں کو وامی مہارتیں اور سماجی مہارتیں بھی کہتے ہیں سربراہ دارہ میں انسانی مہارتوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے اپنے آس پاس کے لوگوں اور سماجی نظام سکول جس کا حصہ ہے اس کی سبج بوجھ سربراہ دارہ کو ایک کامیاب لیڈر بناتی ہے تخلیقی سوچ، خیالات اور ذہنی تصورات کو مہارات سے استعمال میں لانے صلاحیتیں اور ذہنی تصورات کی مہارتیں کہلاتے ہیں سکول کے مشن اور ویژن کی تکمیل اور دورہ سنتاج کے حمل منصوبہ بندی کے عمل میں ذہنی تصورات کی مہارتوں کی حصیت مرکزی ہے ذہنی تصورات کی مہارتوں کا حامل سربراہ دارہ مختلف قسم کے تخلیقی خیالات، اخترارات اور ذہنی تصورات کو بروے کارلا کر دارے کو کامیاب بنا سکتا ہے رہبرانہ یا متحرک طرز انتظام ایک کامیاب سربراہ دارہ کیلئے نہائیت موضوع انداز قیادت ہے تعلیم و تعلیم کی بہتری کے لئے عمل میں سربراہ دارہ کو سب سے پیش پیش اور نمائع ہونا چاہیے کیونکہ سکول کی بہتری انتظام و انسرام میں اسے قلیدی حصیت حاصل ہے وہ سارا دن بیٹھا دفتری امور نہ نپٹاتا رہے بلکہ اسے چاہیے کہ سکول اور کمرہ جماعت میں گھوم پھر کر دیکھے کیا یا تمام عاملات خوش اصلوبی سے چل رہے ہیں سکول میں اس کی نقل و حرکت ایک اصلاح کار اور مشیر کے طور پر ہونی چاہیے نہ کہ بطور انسپیکٹر اور منیٹر نکاحث نکالنے کے لئے سربراہ دارہ کو ایک اصلاح کار مشیر اور کوچ کا کردار ادا کرنا چاہیے کوچ اور اصلاح کار کام اپنے ساتھیوں کی مدد رہنمائی اور ان کے کام میں آسانی پیدا کرنا ہے نہ کہ ان پر بیجا تنقید اور سخت قسم کی انسپیکشن ہے وہ سیکھنے اور علم حاصل کرنے کی حصلہ افضائی کرتا ہے اور سکول میں اس طرح کا محول پیدا کرتا ہے کہ سازہ اور دیگر عملہ سیکھے اور اپنے اندر بہتری پیدا کرے ایسا سربراہ دارہ اپنے رفقہ کار کی تربیت اور بہتری کے لئے وسائل اور مواقع مہیا کرتا ہے اس طرح وہ سکول کو اپنے عملے کے لئے ایک تربیتگاہ اور سیکھنے کا ادارہ بنا دیتا ہے تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کو فائدہ کے لئے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو سلام